جو آپ نے دباچہ باندھا یو شاہ صاحب نے بات کی ہے یہ بات صوفی سے درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان تو سیدہ فاطمہ کے ویسے وہ خود بھی باپ تھے لیکن ان کو بھی یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان اگر آپ گوھر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کے حوالے سے ایک بات کہی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ آدم سے لے کر میرے تک میں بہترین نسلوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں بے شک اور میرے سے لے کر آدم تک اور ایک حدیث میں ایک روایت میں نکاحی ہوئی نسلوں میں سے میں یہی بات آگئی وہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے سے لے کر آدم تک میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا آیا ہوں میرے باپ میں سے یعنی میرے باپ سے لے کر آدم تک کوئی باپ بھی زانی نہیں تھا یہ بات یاد رکھیں یعنی اس سے آپ کو استدلال اور بھی ملتی ہے محدثین نے یہاں پہ بڑا ایک خوبصورہ جملہ بھی نکل کیا ہے کہ شرک کرنا اور زنا کرنا میں ایک فرق ہے مشرک ہونا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے لیکن زانی ہونا ایک اخلاق کا مسئلہ ہے اور یہ جسمانی مسئلہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ شرک کی بات نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ میرا باپ آدم تک کوئی بھی زانی نہیں تھا تو میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوا اور بعد مورخین نے یہ بھی لکھا بلال بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو پہلی ہوشی ملی وہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کی ملی اور اکثر مورخین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ چالیس سنے نبیان یعنی جب نبوت ملی اسی سال پیدا ہوئی بعد نکا ایک دو سال پہلے بھی کی بھی روایات ملتی ہیں لیکن اسی سال کی روایات کے اوپر دیا جا ہے خوش خبری باہر حال ملی خوش خبری ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں تو میں ایک بات یہاں پہ ضرور اس بات کو ذرا کھولنا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ ایک ایسی ختون ہے ختون جنت ہے جنت کی سردار ہیں اور جو روایت آپ نے بیان کی رہا ہے بلال بھائی اس کی رابیہ حضرت عائشہ ہے آپ کے مو سے نکل گیا حضرت عبوبکر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آئیں تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ماتھے پہ بوسا دیا اور میں نے ان سے زیادہ رسول اللہ کے قریب شکل و صورت اور مشابت میں کسی کو نہ دیکھا اور اس پہ بڑی تفصیل بیان کی انہوں نے کہ وہ کس کس طرح ان کے قریب ہیں چارڈ دھال کا بھی ذکر کیا پھر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت کا انداد مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا کہ رسول اللہ اپنی جگہ سے پیچھے ہو گئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پھر جو دوسری روایت ہے شاہ جیس بات کو دوبارہ کہیں آپ نے کتنی بڑی بات کتنے راو سے کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند چھوڑی اور وہاں پہ حضرت فاطمہ کو بٹھا دیا اور پھر اگلی روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس رسول اللہ چلے گئے جس طرح باپ اپنی بیٹی کا کیا کرتا تھا اور بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما اور اپنی جگہ چھوڑی اور باپ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا یہ باپ اور بیٹی کی جو لازوال محبت ہے یہ حضرت فاطمہ کے بچپن کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے وہ واقعہ آئے گا جب اقبہ بن ابی محیط وغیرہ ابو جہل وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر اوجری رکھ دی تو حضرت فاطمہ کو حبر ملی بے چین ہوگی اور چھوٹی تھی چھوٹی عمر میں کم سن بچی تین چار پانچ سال کی ہوں گی آئیں روتی بھی آئیں روتی بھی آئیں اور اوجری آپ کو پتا ہے کہ بچی تو نہیں کھینچ سکتی لیکن پوری طاقت اور قوت لگا رہی ہے کہ میرے باپ کو عذیت نہ ہو تو حضرت فاطمہ کا جو بچپن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتیں دیکھتے ہوئے گدرا یہ بات بھی ذہن میں رکھنے چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت ہے یہ جو جملے ہیں سیدہ فاطمہ کے آگے جا کے ہم بیان کریں گے رسول اللہ کی جدائی میں جو انہوں نے جملے کہیں ہیں انسان اگر پڑے تو کلیجہ ہٹ جاتا ہے کہتی ہیں مجھ پہ اے والد آپ کے جانے سے ایسے غم ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ ٹوٹ پڑتے تو وہ راتیں بن جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ کا وہ پیار بچپن سے دیکھ رہی ہے باپ عذیت میں ہیں تو وہاں پہ اٹھایا لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں ایک محدث کی بات آئی ہے کہ حضرت فاطمہ نے وہاں پہ ایک دن بدعا بھی کر دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک رہے تھے نہ ہو جنہی ان کے لئے بدعا کی اور پھر محدثین بیان کرتے ہیں ان کی بدعا کا نتیجہ جو ہے مدانِ بدر میں ایسا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کل یہاں پہ ابو جہل پڑا ہوگا کل یہاں پہ فلاں پڑا ہوگا کل یہاں پہ فلاں پڑا ہوگا تو بعد محدثین نے یہ بات کہی کہ حضرت فاطمہ نے وہ جو اوجری کو پیچھے ہٹاکتے ہوئے بدعا کی تھی وہ کفار مکہ کو بدر کے دن ساری کی ساری لگ گئی رسول اللہ ایک بات اور کہا کہ آپ پھر بیعث کو اوپن کر دیں کہ ہمیں حضرت فاطمہ اکیلی کا اگر ذکر کریں تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے ذرا چار طرف نظر تو ڈالیں باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما خدیجہ ہیں خامد علی ہیں بیٹے حسنین کریمین ہیں تو آپ چہار ہم تو کہتے ہیں نا کہ دو سائیڈ سے یہ بڑا آلی نسلہ یہ چار طرف اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے رشتے ایک ایک رشتہ ایسا ہے جن کی شان میں اگر بیان کیا جائے تو بہت زیادہ تبیر بکت چاہیے